مطلب پنڈورا پیپرز عمران خان اور تنظیم سازی اب اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ مجھے سمجھا ہے نظرہ یہ سمجھ پنڈورا پیپر کھلے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل کھلے ہیں انکشاف ہوئے ہیں اسا انتظار چاہتے ہیں بھئی عمران خان تا ناسی اوستو بعد اسا تنظیم سازی کرے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھا آپ اس انتظار میں تھے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انساسیال دوستو جب سے آئی سی آئی جے نے پنامہ لیکس ایک انکشاف کیا اور جی 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 آپ کا کیا مسئلہ ہے ناب آپ کا کیا مسئلہ ہے پنڈورا پیپرز عمران خان تنظیم سازی اچھا چلیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے مجھے ذرا تھوڑا اہم ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنے جی تو دوستو یہ ہمارے دوست ہیں سیاسی بھولا ہم اسے کہتے ہیں اور بڑی وزدم کی باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں انہوں نے تین لفظ لکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں بھارال تو جب سے یہ پنڈورا پیپرز کھلے ہیں تب سے ایک توفان سا مچا ہوا ہے اور اس میں کافی سارے لوگوں کے نام آئے ہیں دوستو اور وہ نام تو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کچھ تو آپ نے سونی لی ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر مزید بھی بات چیت ہم کریں گے چونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ توقع لگائی ہوئی تھی کہ جو ہی یہ پنڈورا پیپرز آئیں گے تو اس کے بعد شاید گورنمنٹ نہیں رہے گی اور کچھ فیک نیوز آئیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو دوستو نام بتا دیتا ہوں چیدہ چیدہ نام جو کہ اس جو ہے اس پورے پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں ویسے تو کافی ساری شخصیات ہیں لیکن اس میں جو اہم ہیں وہ شوقترین ہیں علیم خان ہیں مونس الائی ہیں اب مونس الائی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ڈیکلیئرز بھی کیا ہوا ہے جو بھی پروپٹیز ہیں یا کمپنیز ہیں ان کو انہوں نے ڈیکلیئر بھی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ علی ڈار ہیں جو کہ عساق ڈار کے بیٹے ہیں اور عساق ڈار کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی جیداد بنائی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ فیصل وارڈا ہیں خسرو بکتیار کی فیملی کا نام آ رہا ہے اور شرجیل میمن ہیں اور کچھ ریٹائرڈ آرمی کے اوفیسز بھی ہیں جن کے نام اس میں آ رہے ہیں لیکن اس میں کچھ فیک نیوز بھی چلی دوستو اس میں ایک تو بتایا یہ گیا کہ جناب جو اس کے بیٹے ہیں عمران خان صاحب کے ان کے نام ہیں وہ بھی ایک فیک نیوز چلی اس کے علاوہ جنیز سفتر جو ہیں جو کہ بیٹے ہیں مریم نواز کے اس کے حوالے سے بھی بات چلی کہ جناب ان کی بھی کچھ پانچ چھے کمپنیاں ہیں حالانکہ یہ ساری فیک نیوز تھی ہیں اور بعد میں ان کو جو ہے کریکٹ کیا گیا کہ جناب نہیں اور پھر کچھ چینلز نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب عمران خان صاحب کا نام آ رہا ہے اور دیکھیں جی یہ کمپنی نکل آئی اس کی اور دیکھیں جی وہ کمپنی نکل آئی اس کی لیکن آئی سی آئی جے میں جو کہ ایک نام تو آ رہا تھا عمران خان صاحب کا لیکن وہ اس اعتبار سے آ رہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو کلیر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے اس نام سے کوئی کمپنی نہیں ہے بھلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے پوری اس میں چھان بین کی ہے اور ہم اس ریزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی کمپنی کوئی آفشور کمپنی یا کوئی پراپٹی جو ہے وہ ان کی نہیں ہے اور نہ ہی اس نام کی کوئی جو ہے ان کی کوئی فارم ہے ایکچلی ایک آدمی تھے ان کا سیم اڈریس تھا جیسے آپ لیٹسے ڈی ایچ ای ٹو لگا لیں اب ڈی ایچ ای ٹو میں پتہ نہیں کتنے لوگ رہتے ہیں تو ایک جو مشہور آدمی ہوگا یا کوئی بڑا بزنس ٹائکون ہوگا تو اس کے نام سے زیادہ جانا جائے گا تو وہاں سے اگر کسی کی بھی پراپٹی نکل آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بزنس ٹائکون ہے یا وہ آدمی ہے بزنس مین ہے تو ساری اسی کی ہیں کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا اور اس کو گارڈ مٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور سیاسی انجینرنگ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ابھی تک تو کافیات تک جو ہے ناکام ثابت ہوئی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی جو عمران خان صاحب ہیں ان کی گورننس پہ بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر discussion ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ وہ شاید اس طرح کی کوئی corrupt practices میں ملافظ ہوں گے تو یہ دہارے قیامت تک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا دہارے قیامت کا تو دہارے قیامت تک یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ وہ بندہ جو ہے corrupt ہے یا اس طرح کی چیزیں کو وہ رکھ سکتا ہے تو اسی طرح سے ہی ہوا ہے اب انہوں نے بہت شاندار اعلان کیا ہے اس حوالے سے اور اسی کو لے کر جتنی بھی opposition ہے وہ کافی گھبرا رہی ہے اور ان کے جو ہے ایک خلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ اب ہوگا کیا چونکہ اس کی تو کوئی ہے نہیں property تو اب ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ آپ چھوڑے گا نہیں بھلے وہ اس کے اپنے ہوں یا دوسری سائیڈ کے ہوں opposition کے ہوں یا government کے ہوں اسی سلسلے میں انہوں نے اعلان بھی کیا ہے آپ نے tweets بھی دیکھے ہوں گے یہ آپ کی screen پہ بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو welcome بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں گی اور اسی سلسلے میں جو ہے opposition ڈری ہوئی بھی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ تھی ساری تفصیلات اب سیاسی بھولا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے یہ تین لفظ ہیں آپ کے اور ان کا مسئلہ ہے مطلب ڈورا پیپرز عمران خان اور تنظیم سازی اب اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ مجھے سمجھا ہے نظرہ مطلب میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سیاسی بولا ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن ان کو اردو نہیں آتی ٹھیک ہے اب مجھے سمجھا ہے نا یہ تین لفظ کیا ہے یہ سارے کچھ پنڈورا پیپر کھلے ٹھیک ہے تھیک ہے جی بلکل کھلے ہیں انکشاف ہوئے اہہہہہ اے انتظار ہے چاہتے بھئی عمران خان تا ناسی اس بات تنظیم سازی کریں ہوں دیکھ رہے نہیں آچھا آپ اس انتظار میں تھے کہ پنڈورا پیپرز کھلیں گے اس میں عمران خان کا نام آئے گا اور پھر آپ تنظیم سازی کریں گے اچھا یہ تنظیم سازی کون سے والی ہے وہ کافی ساری وہ سباہوں جاند ہیں سب کو جاند ہیں اتواق ہوئے تو سای ایت ایسو عمران خان در نا کیوں نہیں آیا عمران خان کا نام اب دیکھے نا اب ہے ہی نہیں وہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے یار ای زیادتی ہے سانو ایک فیری وات تنظیم سازی تا موقع نہیں دیتا گیا یہ پہلے بہت زیادہ تنظیم سازی ہو رہی ہے تو اس میں اب آپ اس کو بلکل یار اے ہونے جیڑے بندے ساڑھے رہا تھے انہوں نہ کرنی آئی اچھا جو بندے رہتے تھے انہوں نے تنظیم سازی کرنی تھی وہ اللہ بندہ تلے ہویا انہیں اس کام دے جو انشاءاللہ اس پنڈورا پیپر اچھنا آنڈا پی ہے تے تنظیم سازی والے ایک کچھ رکھ رہے ہیں سہی ہے سہی ہے ایسا کو اس چیز تا انصاف دیتا ہے عمران خان تا نا پایا ہے بے شک وال کٹ گن سے مطلب سیاسی بولا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان کا نام ڈال دیا جائے تاکہ تنظیم سازی کا ہمیں جو ہے موقع مل سکے اس میں خوشی کا ہم اظہار کر سکے اور اس کے بعد بے شک جو ہے آئی سی آئی جے جو ہے وہ عمران خان کا نام نکال لیں لیکن ہمیں جو ہے تنظیم سازی کا کسی نہ کسی طرح سے ایک موقع دیا جائے اچھا یہ بینر لے کر پھر آپ کے جو سپورٹر ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اگر عمران خان کا نام جو ہے وہ اس میں پنڈورا پیپرز میں وہ دوبارہ شامل نہیں کرتے تو بارل جی وہ تو ناظرین بھی فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں آیا اور دنیا بھی جانتی ہے کہ ان کا نام کیوں نہیں آیا بلکہ آئی سی آئی جے نے اس کو کلیر بھی کر دیا ہے اب مجھے نہیں ہے پتہ کہ آپ کی پارٹی کتنی مضبوط ہے یا ویک ہے اس میں تنظیم سازی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے بارال اب تک اتنے دوستوں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور ہاں سیاسی بولا آگے بھی اسی طرح سے وقتن فوقتن ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے اور اسی طرح کی گپ شپ ان سے چلتی رہے گی اللہ حافظ